پہلے تو میں سورنگوڑ کی عوام کو نمشکار عذاب ہندو مسلم بھائی سارے کو نمشکار عذاب بولتا ہوں بات اس طرح سے ہے کہ میری دکھان کا ایشو بنا ہوا ہے میری دکھان لوڑ لی گئی ہے توڑ دی گئی ہے بینا کارن بینا مطلب یعنی کہ ان کے پاس کوئی آٹر نہیں تھا دو تین سو چار سو بندہ آتا ہے چوٹا سا بہتا دکھانے بیٹھا ہوتا ہے آکے لوڑ پاڑ کے سوال لے جاتے ہیں کیا ہے جو ان کو ملتا ہے لوڑ کے چلے جاتے ہیں اس کے بعد میں دوبارہ کوڈ میں چلے جاتا ہے پونچ اپیل میں چلے جاتا ہوں جب پونچ میں اپیل کر کے باپ میں آتا ہوں تو دکھان تو بیسے کی بیسی رہ گئی ادھر انہوں نے اشعوب بنا دیا کہ یہ بندہ ہندو مسلمان فساد کر رہا ہے یہ بندہ یہ گلت کر گیا ہے یہ گلت کر گیا ہے ہمارے بندوں کو انہوں نے پرپورٹہ شروع کر دیا جی ہماری دادے کی دکھان ہے ہمارے پردادے کی دکھان ہے چلو جو بھی ہے جس کی ہے وہ الگ بات ہے میں آپ کو صحیح بات بتاؤں میں ایک سن انیس سو نانوے میں سورنگھوڑ آیا تھا جہاں سے میں نے دکھان قرائے پر لے تھی گوپی چنجی سے ان کا پانچ سو ارویہ ہر مہینے کا قرائے دینا مقرر ہوا تھا دکھان کرتے کرتے میرے کو اٹھتی سال ہو گئے قرائے آسا سے بڑھتا گیا آئے اس کا قرائے درجہ بارہ دار ہو گیا ہے پچھلے سال یا چھ مین سے مالکوں نے میرے کو بولا کہ دکھان کھالی کرو میں نے ان کو بولا کہ کھالی کر دوں گا میرے سسٹم میں تھوڑا آنے دو میں دکھان کھالی کر دوں گا مگر میرا سسٹم ہی ایسا تھا دکھان مارکٹ کا لین دن بینک کا لین دن حجیز کے کارل میں نہیں ان کے ٹیم پر دکھان نہیں کھالی کر سکا میں نے ان کو بار بار بولا جب تک میں قصور بار ہوں دکھان نہیں آپ کی کھالی کرتا آمو مانگا کہ آیا لے 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 میرے سے میرے کو سسٹم میں آنے تو میں آپ کی دکھان آپ کو واپس دے دوں گا اتنی سی بات ہوگی اس کے بعد انہوں نے میرے کو ٹائم نہیں دیا مجھے مجبورا کوڑ میں جانا پڑا میں آج بھی بولتا ہوں مالک یہ ہی ہے میں مالک نہیں ہوں میں کوئی قبضہ کرنا چاہتا ہوں کچھ بھی نہیں کرنا چاہتا ہوں مالک یہ ہی ہے میں کوڑ میں صرف اسی وجہ سے گیا ہوں صرف ٹائم لینے کے لیے گیا ہوں آج بھی میری پوٹیشن پڑھ لیجئے اس میں یہ لکھا ہوگا کہ یہ قرائے دارا ہے اور ٹائم لینے کے لیے گیا ہوں کورڈ نے میرے کو سٹے دے دیا میں سٹے لے کے گھر آ گیا اسی سٹے کو انہوں نے بگیٹ کروا دیا اور بگیٹ کروانے کے ٹھیک آدھے گھنٹی گھنٹر اندر انہوں نے دکھان توڑ دی آپ میرا یہ فیصلہ کریں کہ یہ کون سا طریقہ ہے کسی کرایا اٹھتی سال سے جو کوئی دکھان دار دکھان میں بیٹھا ہوا ہے اس کو پندرہ بیس منٹر کورڈ کا خالی بگیٹ آنے کے اوپر دکھان توڑ دی جاتی ہے یہ چھوٹا سا بچہ ہے یہ چھوٹا سا بچہ دکھان میں بیٹھا تھا یہ ایک اس بچے کو دو سو بندے نے حملہ کر دیا دکھان توڑ فور گلے سے کیش کچھ جو جس کو جتنا ملا تو لے کے چلا گیا کچھ نالے میں بھینگا کچھ گھر لے گیا کیا 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 نہیں کیا سارا سوال نے بھینگ دیا میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں ایک تو اتنا بڑا میرا تو آپ نے نقصان کر دیا ایک تو آپ کے پاس آرڈر نہیں تھا کوئی باہر نکالنے کا آپ کے پاس اگر آرڈر تھا تو آپ نے پلیس کو لے آنا تھا اولا سماع تھا سوسائٹی تھی بابار منڈر تھا بھائی چارہ تھا برادری تھی ہندو بلاتی تھی منڈر بلاتی تھی کسی میں آپ بٹھا کے میرے کو بولتے ہیں یہ بھئی آپ کے خلاف آگیا آرڈر آپ کا سٹیپ گیٹ ہو گیا آپ دکھان خالی کرو دس دن دو دن ایک گھنٹہ آدھا گھنٹہ کوئی میرے سے ٹیم آگا تھا میں ان کو بولتا میں ایک دو دن دو دن دو میں دکھان نہیں کھالی کرتا میں قصور بار تھا اپنے آتے ہی سیدھے ہی دکھان کے پر حملہ بول دیا جیسے میں ڈاکو بیٹھا ہوں میں کوئی بنگلہ دیش سے نہیں آیا ہوں میں ادھر گئی جی اینڈ کے گھنے والا خنور پہ دور نہیں ہے ادھر سے بھی پانسو بندہ دوزار بندہ ادھر کام کر رہا ہے دوزار بندہ ادھر بھی کام کر رہا ہے اس میں کوئی غلط ہے تو کوئی بتا دے بلکل جو ہیومر پھیلا صحیح پھیلا ہے مگر میری بات سنیے جس دن انہوں نے دوارہ اٹیک کیا اس دن دوارہ اٹیک کیا اس دن کا جلوس دیکھ کے میں اتنا ڈر گیا تھا میں نے سوچا کہ آج اگر میں گھر میں رہوں گا میرے مکار کوئی جلا دیں اس میں ایسے چلے گیا ہے مر کے پانچ میں خانے مدر میں رہا ہوں اور خانے مدر میں کوئی پر روک گواڑ ہیں کہ مسلمانوں مرے میرے کیا مار گئے میں میرے تھاؤں گھر کے بمپ گھولے میرے دوڑان کیا مار گئے ہے بمپ کے قولیں ملتے ہیں تابنی میرے کو مارا آپ کیا مارے گا میرے کو بلکل کوئی نہیں بلکل نہیں سار میں نے تھتی سال انہی لوگوں میں کاٹھے ہے انہی لوگوں کے پیار سے کاٹھے ہیں انہی لوگوں سے بزنس کی میرا ہندوی کو ساتھ کتنا ببار ہے پہلے بتاؤ میں دہیسا پندرہ سیل کرتا ہوں ہندو کی سیل ہے میرے سوڑے ٹیر سوڑے دو سوڑے سیل ہے باقی میں بارہ پندرہ سوڑے سیل کسے کرتا ہوں محمد انگاہ میرے پاس آتا ہے نا اور کیوں آتا ہے میرے پاس میرے اندر کوئی کردوت ہے نا اس کے لیے کوئی میں نے ان کے اندر اچھا سسٹم بڑھایا ہوئے تو جو گرہ اتنی دور سے آتا سیدھے بولتا ہے شرمے کی دکھان پر جانا کیوں آتا وہ میرے لائزن ہے ان کے ساتھ میرا چپ برطاب ہے ان کے ساتھ میں جہاں چاہتا ہوں جو بھی مارکٹ میں ہیومر پھیلا ہوئا ہے گلت میرے لیے گلت کر رہیے کبجہ کر گئے دکھو آگے برواش آگے ادھر مار گئے یہ بلکل گلتا ہے جیسے وہ دوانے میں رہتے ہیں ادھر سے شرک دوانے بھی چلے گئے وہ دوانے سے ادھر آئے نا ان کے چار بندے ادھر تھے چار ادھر سے ادھر آئے اگر میرے اوپر حملہ کیا گیا اتنا بڑا ہو گیا یا میرے بہن بھائی یا میرے سالے یا میرے بڑھوئے ادھر میرے پاس نہیں آئیں گی اگر وہ اس دن آئے تھے میں نہیں بولتا نہیں آئے تھے سب آئے تھے میرے سال آئے تھا بھائی آئے تھا بین آئی تھی بڑھوئے آئے تھا سب آئے تھے جیسے انہوں نے توڑ دی ہمارے پاس بھی آٹر تھا ہم بھی دکان پر آئے گی چابی صاحب کو دکھائی یہ لوگ چابی پلیس والوں نے ہمیں دیئے اور ہم دکان کھول لے جا رہے ہیں ہم نے دکان کھول لی جا کے ہم بیٹھ گئے انہوں نے دکان کھول لے کر دیا ہمیں دکان بند کر دی اور دکان بند کر کے ڈی ایس بی صاحب کے حال میں چابی دی ہے ہم نے تابی کوئی کلیش کرنے کی ضرورت نہیں سمجھی ہم دوارے باپس آگئے ہیں ہماری دکان کو ہم دھمکائیں گے یہ کیسا ہو سکتا ہے جو میں چوہے کی طرح شب شب کے دن کاٹ رہا ہوں آئے پونچی جالو کالو ادھر جالو پوروی رات میرا پریبار سوتا نہیں ہے ایک ایک بندہ گیٹ کے پر حاضر ہی دیتا رہتا ہے میں کسی کو کہہ دمکائوں گا میں تو پھر پردیسی کا پردیسی ہوں نا پہنتی سال سے ٹھتی سال سے ہی درہا ہوں میں پردیسی کا پردیسی ہوں میرا در کون ہے اس سے مجھے دکھ آتا ہے چیئے گا تھتی سال سورن گوڑ میں لینے کے بعد بھی ایک بھی بندہ میری سپورٹ پر نہیں آیا کہ نہ ہندو آیا نہ ممڈل آیا کوئی بندہ میری سپورٹ پر نہیں ہے میں کہاں سے دمکاؤں گا میرے کو یہ بچی بتاؤں دکھ یہ چیئے گا ہے میرے جو سجن پریمی تھے میرے یاد دوست جو ایک ہی تاری میں میرے سارے کھاتے تھے انہوں لوگوں نے میرا سمان باہر پھینکا ہے انہی لوگوں نے حملہ کیا میرے پر میں کیا دمکاؤں گا کسی کو ایک طرف پچاس زار بندہ اور ایک طرف ہم تین بندے ہم کیا دمکائیں گے کسی کو آپ خود ہی فیصلہ کرو کہ کیسے کر سکتے ہیں اور جو میرے سجن پریمی پر جو میرے شروع سے میرے ساتھ رہے میرے ساتھ انہوں نے پینتی چھتی سال نکال لیا ہے میں ان کا بھی شکریہ کیا ہوں ٹھیک ہے میرا سامن سمان باہر نکالا ہو سکتا ہے میرے سے کوئی گلتیاں ہوئی ہوں تروٹیاں ہوئی ہوں جو میں نے پتہ نہیں کتنے گلت کام کیے تھے جو اپنے دل میں لکھے تھے بتائیں نہیں میرے کو دل میں لکھے تھے اور آیا آپ کو ٹیم مر گیا اور آپ نے میرے پر باہر کر دی اور میں اس باہر کا بلکل دل کے اندر کوئی جگہ گیا شکوہ نہیں ہے آپ جیسا جاؤں گے جو بلاتی جہاں سے بلاؤ میرے کو جہاں مجھے پیٹھاؤ گے میں بہاں بیٹھ کے جیسا بیدلہ بولو گے بیسا بیدلہ کرنے کے لئے تیار ہوں مگر آپ نہیں میرے کو پسند کرتے ہو جے بھی بتا دو میں تب ہی شہر شوڑ کے جانے کے لئے تیار ہوں ایسی کوئی بات نہیں ہے صرف سسٹم میں آنے تو لینے والے میں مانگوں کو نہیں دینے والوں میں پیسا پیسا دیکھے جاؤں گا ایک ایک دواندار ایک ایک بچے سے مل کے جاؤں گا پیاب سے جاؤں گا چوروں کی طرف بھاگ کرے جاؤں گا جو میری برادی کے بڑے اچھے سنجیدہ اور بڑے بڑے اچھی پورٹسوں سے رٹائر ہوئے ہیں جنہوں نے میرے اچھے میرے ابارے میں اتنے اچھے اچھے بیان دیئے ہیں اور بیان مجھے نہیں پتا بھی کس طور پیس میں دیئے ہیں کیسے دیئے ہیں یا میں نے کیا ایسا گلت کر دیا کوڑ میں جانا گناہ اس دن پہلے دن نہیں آتی تو میرا بچہ یہ چھوٹا آج نہیں ہوتا دوبارہ جب ایڈلوں نے اٹھائی کیا اگر اس دن پلیس نہیں آتی تو ہاں میں سے شاید کوئی ہوتا کوئی نہیں ہوتا شاید میں تو ہوتا ہی نہیں کیوں میں ببارا دی ہوں شکر کا مریض ہوں میرے اپر ثولت سبھی کوئی اٹھائی کرتا میں اس سے بہت شکر نہیں ہو جاتی ہے میں تو ماری جاتا پلیس کا بہت اچھا رول رہا پلیس کے ہمیں کوئی گلا شکوا ہے ایڈوی سے کوئی گلا شکوا ہے گلا شکوا ہے تو میرے اپنوں سے ہے جو میرے اپنے تھے جو میرے ساتھ کھاتے پیتے اٹھتے بیٹھتے میں ان کو یاد کرتا تھا سر سے بڑی بات ہے اس برادری سے کر کے کسی کو کہنا نہیں چاہیے میں ہر برادری کے مرنے جینے ہیں ہر بردے کے گھر میں جاتا تھا آتا تھا کسی کو کبھی بھی کوئی شکایت گام ہوگا یا کسی کو گلت کوئی کر دیا ہو تو مجھے ماف کریں اور میری میری اوپر طرح سکھائیں موسیقی 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 موسیقی